مونٹریال اس موسم گرمہ میں باسیوں کو باغبانی کرنے کی ترغیب دے رہا ہے جو وبائی صورتحال کے دوران نہ صرف گھر میں رہنے کا ایک نیا مشکرہ اپنائیں گے بلکہ کھانے کے معاملے میں زیادہ خودکفیل ہو سکیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مونٹریال اس موسم گرمہ میں باسیوں کو باغبانی کرنے کی ترغیب دے رہا ہے جو وبائی صورتحال کے دوران نہ صرف گھر میں رہنے کا ایک نیا مشکرہ اپنائیں گے بلکہ کھانے کے معاملے میں زیادہ خودکفیل ہو سکتے ہیں میر ویلری پلونٹ نے کہا کہ ان کی انتظامیاں پیر کے روز کمیونٹی گارڈنز کھولنا شروع کرے گی جس میں صحت آمہ کے سخت زوابط موجود ہیں وہاں سے شہر کی انتظامیاں کو باغبانی کا سمان گھر کے پشلے حصے چھتوں اور بالکونیوں میں غزائے سے بھرپور کھانے کی کاشت کے بارے میں رہنمائی دی جائیں گی مونٹریال بوٹنیکل گارڈن کی ایک ہیکٹر ارازی کو باغ میں تبدیل کر دیا جائے گا جس میں ایک سال تک سو افرات کے لیے کافی خوراک ہوگی جبکہ لوگوں کو باغبانی کی مہارتیں سیکھنے میں مدد کے لیے زرعی ورڈ شاپس بھی کی جائیں گی مونٹریال کے مختلف اسپطال کرونا وارث سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں جہاں دو اداروں کو سرجری موطل کرنا پڑی تھی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مونٹریال کا لیکشور جنرل اسپطال بھی کرونا وارث سے متاثر ہو گیا جہاں حال ہی میں کرونا وارث کے نئے کیسے سامنے آئے ہیں اس سے قبل بھی مونٹریال کے مختلف اسپطال کرونا وارث سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں جہاں دو اداروں کو سرجریز موطل کرنا پڑی تھی شہر کے اسپطال اس وائرس سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں ڈوگلیس بینٹل ہیلتھ یونیورسٹی انسٹیوٹ کا شمار بھی کرونا سے متاثرہ اسپطالوں میں ہوتا ہے مقامی ہیلتھ آتھارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کی ٹیم اسپطال میں موجود ہے اور صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے جبکہ اسپطال میں 89 تصدیق شدہ کیسز سامنے آئے ہیں جنہیں ضروری حفاظتی اقدامات کے تحت آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے جبکہ چند متاثرہ افراد کو لاسیل میں بننے والے نئے اسپطال میں منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ دیگر مریضوں کو ان اسپطالوں میں بھیجا جائے گا جو کرونا وائرس سے محفوظ ہیں کیوبیک کے پریمئر کا کہنا تھا کہ صوبے میں کرونا وائرس کابو میں ہے تاہم ہلاکتوں کا سلسلہ جاری رہے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کیوبیک کے پریمئر فرانسیول لگو کا کہنا تھا کہ صوبے میں کرونا وائرس کابو میں ہے تاہم ہلاکتوں کا سلسلہ جاری رہے گا ڈیلی بریفنگ کے دوران انہوں نے خبردار کیا کہ آنے والے دنوں میں صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں میں اضافہ ہوگا صورتحال ہمارے کابو میں ہے تاہم ہمیں حقیقت پسند بننا ہوگا انہوں نے بتائے کہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں کرونا وائرس کے باعث مزید ہلاکتیں ہوں گی کیوبک میں ہلاکتوں کی تعداد اس لیے زیادہ ہے کہ ہمارے صوبے میں اسپتالوں سے باہر کرونا کے باعث کئی اموات رپورٹ ہو رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم مانٹریال میں کرونا کے خلاف لڑائی ابھی نہیں جیتے انہوں نے خبردار کیا کہ اگر مانٹریال میں صورتحال خراب ہوئی تو میں مانٹریال کو کھولنے کا فیصلہ منصوب کر دوں گا واضح رہے کہ کیوبک کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ ہے البرٹا کے پریمئر جیسن کینی کا کہنا تھا کہ ہمارا منصوبہ صحت آمہ کے عہدداروں کے مشورے پر تیار کیا گیا ہے جس کی روشنی میں پابنتیوں کو ختم کیا جائے گا مزید افصالہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں البرٹا کی صوبائی حکومت کی جوانب سے معیشت کو دوبارہ کھولنے کے لیے نئی حکمت عملی جاری کر دی گئی ہے نئی حکمت عملی کے مطابق ابتدائی طور پر کچھ میڈیکل سرویسز پارٹس، کالپ پورسز اور گواروار کو دوبارہ کھولا جائے گا صوبے کو مرحلہ وار کھولا جائے گا ابتدائی مرحلے میں کامیابی کے بعد دوسرے مرحلے کو شروع کیا جائے گا اگر کرونا وائرس مستحقم رہتا ہے تو چار مئی سے سرجری کا دوبارہ آغاز کیا جائے گا جبکہ چند ہیلس سرویسز اور ریسٹورانز کو چودہ مئی تک کھولا جائے گا البرٹا کے پرمیر جیسن کینی کا کہنا تھا کہ ہمارا منصوبہ سہت عامہ کے عدداروں کے مشورے پر تیار کیا گیا ہے جس میں احتیاط سے اور آہستہ آہستہ ہماری معیشت اور ہماری زندگیوں پر آئیت پابندیوں کو ختم کیا جائے گا کینیڈا میں کورونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد 53,240 تک جا پہنچی ہے جبکہ آخر اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 3,184 ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں کورونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد 53,240 تک جا پہنچی ہے جبکہ آخر اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 3,184 ہو گئی ہے کورونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ کیوبک ہے جہاں متاثرہ افراد کی تعداد ستائیس ہزار پانس سو ارتیس کے قریب تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار آرٹھ سو انسٹھ ہو گئی ہے آنٹیریم میں کرونا وارس کے کیسز میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جواری ہے گزشتہ روز صوبے میں کرونا وارس کے کیسز میں نمائی کمی آئی تھی اور صرف تین ہزار سنتالس کیسز رپورٹ ہوئے تھے تہام آج پھر صوبے میں چار سو انسٹھ کیسز کی تزدیک ہوئی ہے جس کے بعد صوبے میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد سولہ ہزار ایک سو ستاسی ہو گئی ہے جبکہ ایک ہزار بیاسی افراد متاثر ہوئے ہیں آنٹیریو نے ساٹھ سے زیادہ لیبر گائیڈ لائنز جاری کی ہیں جو کاروباروں کو کھولنے کے لیے ضروری ہیں پریمیر ڈک فورڈ نے بتایا کہ صوبہ دوبارہ کھلنے کے قریب ہے کیونکہ وارس کے پھیلاؤں میں کم ہی آ رہی ہے حکومت کے نئی گائیڈ لائنز سے ریٹیل ہیلتھ سرویسز، مینوفیکٹرنگ، سیاہت، ریسٹرانٹس اور فوڈ سرویسز، دفاتر، تعمیراتی مقامات اور ٹرانسپورٹیشن کی خدمات سمیت مختلف سنتوں کو رہنمائی فراہم کی جائیں گی دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثر افراد کی تعداد تیس لاکھ چوبیس ہزار نو سو پینتیس ہو چکی ہے جبکہ اس سے حلاقتیں دو لاکھ چونتیس ہزار چھے سو ہو گئی ہیں دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثر افراد کی تعداد تیس لاکھ چوبیس ہزار نو سو پینتیس ہو چکی ہے جبکہ اس سے حلاقتیں دو لاکھ چونتیس ہزار چھے سو ہو گئیں کرونا وارس کے سبب سفری پابندی اور بندرگاہوں کی بندش کے باعث بحری جہازوں پر کام کرنے والے ہزاروں افراد گہرے پانیوں میں محصور ہو گئے برطانوی اخبار کے مطابق دنیا کے مختلف حصوں میں ایک لاکھ کے قریب ملازمین بحری جہازوں میں پھنسے ہوئے ہیں امریکہ کرونا وارس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے حلاقتیں بھی تحال دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں اسپین میں کرونا کے اب تک دو لاکھ انتالیس ہزار چھے سو انتالیس مصدقہ متاثرین سامنے آئے ہیں جبکہ اس وارس سے امواد چوبیس ہزار پانس سو تینٹالیس ہو چکی ہیں اٹلی میں کرونا وارس کی وارس سے مجموعی امواد ستائیس ہزار نو سو سرسٹھ ہو چکی ہیں جہاں اس وارس کے اب تک کل کیسز دو لاکھ پانچ ہزار چار سو تریسٹھ رپورٹ ہوئے ہیں ترکی میں کرونا وارس سے جان بحق ہونے والوں کی تعداد تین ہزار ایک سو چوہتر ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز ایک لاکھ بیس ہزار دو سو چار ہو گئے کرونا وارس سے روز میں کل امواد ایک ہزار ایک سو انسٹھ ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ چودہ ہزار چار سو اکتیس ہو چکی ہیں ایران میں کرونا وارس سے مرنے والوں کی کل تعداد چھ ہزار اکیانوے ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز پچانوے ہزار چھ سو چھالیس ہو گئے چین جہاں دنیا میں کرونا کا پہلا کیس سامنے آیا تھا وہاں اس وارس سے اب تک کل ہلاکتیں چار ہزار چھ سو تینٹیس ہو گئی ہیں سعودی عرب میں کرونا وارس سے اب تک کل امواد ایک سو باسٹھ ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد بائیس ہزار سات سو ترپن تک جا پہنچی ہیں امریکی صدر نے و ایچ او پر ایک بار پھر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وارس کے معاملے میں عالمی ادارہ صحت کو شرمیندہ ہونا چاہیے یہ چین کا ترجمان ادارہ بن کر رہ گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کرونا کے معاملے پر عالمی ادارہ صحت کو تنقید کا نشانہ بنایا تفصیلات کے مطابق امریکی صدر نے و ایچ او پر ایک بار پھر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وارس کے معاملے پر عالمی ادارہ صحت کو شرمیندہ ہونا چاہیے یہ چین کا ترجمان ادارہ بن کر رہ گیا ہے امریکی صدر ٹرمپ نے الزام لگا کہ عالمی ادارہ صحت نے کرونا سے حلاقتوں پر بروقت درست حقائق نہیں بتائے انہوں نے دعویٰ کیا کہ کرونا وبا کا آغاز وہان انسٹیٹیوٹ آف وارولوجی سے ہوا ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کے لیے بہتر تجارتی محایدہ کرنے پر بیجنگ میرے خلاف ہو گیا چین میرے بجائے جو بائیڈن کو آئندہ الیکشن میں صدر دیکھنا چاہتا ہے دنی اصنا امریکی صدر ٹرمپ نے مائی کو بزرگ شہریوں کے نام قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ کرونا وارث سے بزرگ شہریوں کو بچانے کے اقدامات کر رہے ہیں خیال رہے کہ کرونا وارث سے امریکہ سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں اموات کی شرعہ بہت زیادہ ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران امریکہ میں بائیس سو اموات ہوئیں جس سے امریکہ میں کرونا حلاقتوں کی تعداد 63,861 ہو گئی ہے جبکہ 10,95,000 سے زائد افراد وارث کا شکار ہو چکے ہیں امریکہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید 30,000 کیسز سامنے آئے کوویڈ 19 سے متاثر 1,55,000 مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں تاہم اب بھی 15,000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے امریکہ میں نیورک شہر سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں 23,780 ہلاکتیں ہوئیں اور 3,10,000 سے زائد لوگ متاثر ہوئے سعودی حکومت نے حرمین شرفین کو کھولنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی جاری کر دی ہیں جس کے تحت حرمین شرفین میں آنے والوں کو جائے نماز ساتھ لانا ہوگا جبکہ مزید میں رکھے قرآن پاک کے نسخے استعمال کرنے کی ممانیت ہوگی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سعودی حکومت نے مزید الحرام اور مزید نبوی کو کھولنے کا اعلان کیا ہے سعودی حکومت نے حرمین شرفین کو کھولنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی جاری کر دی ہیں جس کے تحت ہرمین شرفین میں آنے والوں کو جائے نماز ساتھ لانا ہوگا جبکہ مسجد میں رکھے قرآن پاک کے نسخے استعمال کرنے کی ممانت ہوگی نمازیوں کو فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ واش روم بند رکھے جائیں گے نماز کے لیے آنے والوں کے لیے مارکس پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے تہام ابھی تک عید کی نماز اور نماز تراوی پر پابندی برقرار ہے واضح رہے کہ کرونا وارث کی وجہ سے سعودی عرب نے ملک بھر کی مساجد سمیت مزید الحرام اور مزید نبی کے درونی اور بیرونی حصے میں نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کی ادائیگی پر پابندی آئیت کی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی موسیقی